موسیقی 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 محمد کہتا ہے پاپا کو بھائے 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 پھر بنانا کیا آج بتا دیں جو ہمارا دل کا پھر سبی ٹینڈے گوشت آپ کی فرمائش بنی آلو بڑی ہے اب اس دن آپ کی فرمائش بنی پھر وہ کھائی تو نہیں تو آج یہ شلوان کمیز میں یہ نا کہ وہ واپس نہ بھیج دیں اللہ حافظ بخواد ہوا بچے دیرنہ بچے کو بھی چلو کوئی نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں جتنہوں تعم کرتے ہیں سالا آج ہمیں چٹنی مناتے ہیں سپدینہ اور سبز میرچ سبز میرچ ٹیمارٹر اور دھنیا زیرہ بھی رہے دیکھر دھنیا پیسہ جا رہا ہے تو میں آپ نالی چٹنی ہمیں چھتی ہیں چھتے ہیں کچھتے ہیں بھندیا کو چھتے ہیں جب ایسا ہے یہ دیکھیں چٹنی ابھی طور پر یہ ہوگی نا یہ پیارے پہنے بھائیوں یہ نوٹی آگے ہماری تلدور سے اور اب یہ ہم رٹنے ہار پارٹ میں اور اپنے بہر بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جی انشاءاللہ آنٹی جی اب سالن گرم کر رہی ہے میں سالن گرم کر رہی ہے اور آنٹی ادھر کام میں ہے یہ ہماری تیار ہے چلتے ہیں ہماری دستخان پہ لے گے سالن گرم کریں چاہتا حد سارن گرم ہوں کے مالے ہوں سالن گرم ہوں کے دنگے اور دنگ میں ڈالنے سالن گرم ہوں کے مالے ہوں ہاں جو خوشک بنتی ہیں ہم صحیح تو صحیح تھی اور یہ دال اور روٹی اس میں ہے ہارڈ پڑ میں ہاں جو کیا شاہ بیٹھو آپ بھی منیب چلو آپ بھی بیٹھو ہی کہا آپ بھی بیٹھو ہینڈ باش کدھا ہے نا اوکی یہ دو دی رکھ لی گیا میں نے نا میں تو بہن بھائیوں کو سم درسنگ میں نے صدا دی ہوں میں تو بیٹھو ہی ہوں اوکی یہ نوڈلس بنا ہے ہاں محمد کے لیے ٹھیک ہوگی اچھنا کیا جاری ہے آپ کا پانی مجھے پانی دے دیو نا اچھا اندر لے کے چلے مممہ کو بھی کیک ہوگی چلے پھر کھلاو ان محمد کو صحیح ہو گیا نا باقی سب نے کھالی نیلز جب ہی تو وہ دونے لگ گیا تا نا پھر یہاں جی میں آدھا فرش دھو ریا گرمی بہت زیادہ نا تو اس لئے رات کو فرش دھو کے ہی سکتے ہیں ہنڈک لگتی ہے ہنڈک لگتی ہے ہنڈک لگتی ہے اور پہنے میں موسم بھی کتنا آج ہوگا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے آج لیکن دعا ہے کہ بارش نا ہے سکلے جنسی ہیں وہ تیار کھڑی ہیں کتائی پہ ہیں پسلے پاپی پسلے کچکی ہیں اور پاپی پسلے بڑکی ہیں تو اس لئے ہم کہہیں کہ بارش نا ہے لیکن جو زینہ دا رہنہوں نے بھی چاہتے ہیں لیکن بھی سان کی میرد ہوتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے اور اللہ بیچے کرنے والوں میں سے ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہے اچھا وقت لائے چاہے بڑا وقت لائے اور شکر اللہ بلکہ لیکن میں سے ہوتا ہے جی موسیقہ کیاٹا گند جائے یہ رسالان بننے کے لئے دکھا رہا ہے اور ہم بھی کچھ سامان لے آئے ہیں مجھے وہ بھی دیکھتی ہوں وہ بھی کٹ کرتے ہیں تو جی تو جی تو جی کیاٹا گند جا رہا ہے اکھر ہم فون سن دے ہیں اور محمد رہے ہیں اور یہ فروڈ وغیرہ ہم لے کر آئے ہیں ابھی سامان لڑھاتے ہیں یہاں سے بکرے بھی بور رہے ہیں اور وہ گئے مسجد کسی کام سے جو میں نے آپ سب کو بتایا مسجد میں پہنکے وغیرہ جو لگنے خربوزہ یہ خربوزہ ہے کبھی کبھی بولنے کچھ لگتے ہیں بولنے کچھ جاتا ہے یہ گھرہ کے آٹا گند رہی ہیں آٹا گند چکا ہے بلکہ یہ کٹ رہا ہے ہمارا تربوز اور بچے بھی ہیں بیتاب اور روزہ ہے خورم کا ہمارا تربوزہ ہے اینٹی نے شہدو دولیا ہے ہمارا تربوزہ ہے جی اب ساری کا ٹائم کم ہی رہ گیا بہت کم ہے آنٹی جی اب کر دیئے پیڑے تنور پہ روٹی دیجنے ہیں چلتی سے روٹی لگ جائے گی تنور پہ اگر ماں سے مانگ آتے رہے تنور سے تو پتلی پتلی روٹی ہوتی ہے اور وہ سکھی ہوتی ہے اس لئے گنسے ہی پیڑے دیں جی بہت انہیں کہنا چلتی لگا کے دیں یہ نوکے دوزہ افتاد ہو جائے بہت انہیں پカンタ یا روٹی روٹی تو جی پس دن دے جا رہے ہیں جنرے تو پڑے دن دے دوں دے دیں اچھے آرکتے کریں اس کے افتادی کے بعد دل جاتے ملکے دھولیے تساری مانے پر کم بھائی جے ہمارے دوازی تمیارے سکھنے تو تو چھکنے اس کے دوازی آج کے دوازی آج کے دوازی آج کے دوازی اور بھائی کی طپیر کیسی ہے دوازی تسارے دوازی ہمارے میں دیکھتے ہیں ہمارے میں دیکھتے ہیں گرم ہے تاکہ اپر جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے ہمارے میں کبزے میں لے لیئے توبہ توبہ اس ماں کے پاس تو خالی پلیٹے ہیں دیانہ باجی آپ کے پاس کیا ہے بلتا نہیں پڑھے ہو میں کچھ نہیں ہوتا آج ہی نہیں لڑنا چلے بچوں بیٹھو سب آجا عزمہ جھگڑا نہ کرنا دعا مانگی جاری ہے مو مو میں مانگ رہے ہیں دو آج حمد نہیں ہے تو جی پہلے بہن بھائیو افتادی کا ٹائم ہو چکا ہے شروع اور افتادی یہ کیا کیا تیسے افتادی ہونے والی ہے تو ایدو اس ماہ بھی اتنا سالن لے کے آگے ہیں چلے سب بڑا کھانا ہے لیکن اس لیے چلے دکھیں پیر سجاوال پکڑے اپنی ممہ سے سالن لے اور خیال سے رکھیں اچھا تھنڈا ہوگیا باجی مکمل نہیں مکمل اچھنڈا بھی نہیں ہوا چلے توڑی پیرے بہن بھائیو دستر خان سچ چکا ہے اور اللہ تعالی سب بہن بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد نرینہ سے نوازے جو یہ دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں صحت کامل عطا فرمائے میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں جو بے گھر ہیں اللہ تعالی ان کو اپنا گھر دے جو قرائے دار ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اپنا گھر دے آمین سہید بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں تو میری جب پرسوم سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا میں بہت بیمار ہوں وہ مجھے بیٹے ہی کہتے ہیں میں پھر بھی انہیں بھائی کہتی ہوں ہمارے وہ بھائی ہیں بڑے اللہ تعالی انہیں زندگی دے صحت والی اور خوشیوں والی آمین اور جتنے بھی دکھ تکلیف ہے اللہ تعالی ان کی دور فرمائے اور جتنے بھی بہن بھائی اس ٹیم دکھ اور مصیبت میں اللہ تعالی سب کی مشکلیں اثان فرمائے آمین تو پیرے بہن بھائیوں دستر خان سچ چکا ہے اور اسی طرح ماہ رمضان بھی جانے والا ہے چند روزے رہ گئے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی تفیق عطا فرمائے میں مجبوری میں ہوں میں روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں کسی وجہ سے اور میں ایک اور پیغام دے رہتی ہوں کہ جو بہن بھائی کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں کہ نیل پالش لگی یہ نیل پالش نہیں میں نے مہندی لگائی تھی ابھی بھی چند ایک نشان ہے مہندی کے تو یہ مہندی لگی ہے میرے میں نے نیل پالش کبھی بھی نے اپنی زندگی میں لگائی تو لہٰذا نہ کومنٹس کیجئے مجھے میں نے کومنٹس میں میں نے ریپلائی دے دیکھ کر تنگ آ چکی ہوں میں نے انہیں ایک ویڈیو میں ہی پیغام دوں گی تو جی پھر ملتے ہیں افتار افتاری شروع ہو چکی ہے تو جی شروع کیجئے افتاری دو منٹ رہ گیا ہے نا تو بہن بھائیوں سے تم کہتے ہیں نا کہ بھئی پھر بعد میں ملتے آپ سے اچھا بھئی چیزیں سمیٹی جا رہی ہیں ہاں جی صحیح ہے جی صحیح الگی اور اپنے کام میں کیونکہ افتاری سب نے کر لی رہی ہے اچھا ناب نے بھی گئے لی افتاری رسترخان سمیٹ رہی ہے عظمہ اللہ تعالی سب بہن بھائیوں کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو جی پیارے بہن بھائیے اس کے ساتھ ہمارا بھی لوگ ہوتا ہے ختم اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اچھے اچھے لازمی کیجئے جیسے کہ میں نے بتایا سب بہن بھائیوں کو کہ میرے یاد پر نیل پالی سے نہیں ہے میں باز باز دکھا رہی ہوں تو یہ مہندی لگی ہے میرے نیلز پر تو اب سواب کا کام ہے نہیں ہم نے ویسے کبھی نیل پالیش ہم نے لگائی بھی نہیں ہے نہ ہماری مہندی لگی ہوتی ہے کیونکہ ہماری امی نے بھی اللہ جنہ دن سیم کر امی جی نے بھی کبھی مہندی نہیں لگائی تھی اور ہم نے بھی کبھی مہندی یہ نیل پالیش نہیں لگائی تھی تو آگے ہم بھی کبھی نیل پالیش نہیں لگاتے اگر شادی بیعہ کو فنکشن ہوتا بھی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں نیل پالش نہ ہی لگائی جائے تو بہتر ہے یہ کبھی ہوتا ہے میں لگا لیتی ہوں کبھی ہوتا ہے یہ لگاتے ہیں تو آتے ہی اسی ٹیم ریموگ کر دیتی ہوں تو اس کے ساتھ ہمیں نئی جہازت جو ہمیں پاکستان ہی انڈیا بہت ہونے ممالک سے جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں اچھی سی تو پاکستان پاکستان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ